بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کو شریعت طور پر وضو کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کے سامنے مفتی سید مدر حسین شدب وضو فرما رہے ہیں ایک چشمے پر تو دیکھیں کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اپنی کلائیوں تک خوب اچھے طریقے سے دونا ہے یہ چشمے کی پانی پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے آپ وضو کرنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک کلی فرما رہے ہیں تین مرتبہ اپنے چلو میں پانی لیا اور اپنے موں میں ڈالا اور خوب اچھے طریقے سے دانتوں کو اپنی انگلی سے مانجا اور غرارہ کیا کلی کے اندر خوب اچھے طریقے سے اور اب اپنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال رہے ہیں اور پھر اپنے اُلٹے ہاتھ سے ناک ساف کر رہے ہیں اس کو انسٹن شاک کہتے ہیں یعنی ناک کو ساف کرنا اب آپ دیکھیں کہ چہرہ دویں گے شاہ صاحب یہ تین مرتبہ چہرہ دونا سنت ہے ایک مرتبہ دونا فرد ہے چہرہ کس کو کہتے ہیں یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ تک اس کے درمیان میں جو فیض آتا ہے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے تین مرتبہ وضو کے اندر دونا اس کا سنت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں اب دائیں بادو کو دھویا جا رہا ہے اور دائیں بادو کو جو دھونا ہے قرآن کا حکم ہے وَعَيْدِيَقْمِلَ الْمَرَافِقِ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دو تو آپ نے دائیں بادو کو تین مرتبہ دھویا اب بائیں بادو کو تین مرتبہ دھو رہے ہیں آپ کے سامنے تسلیس تسلیس اس کو تسلیس کہتے ہیں یعنی تین مرتبہ دھونا تین مرتبہ پانی کا بہانہ آپ کے سامنے یہ بھضو کر رہے ہیں آپ اس سے دیکھ کر اپنے بھضو کا سٹائل طریقہ درست کریں اب سر کا مسہ کریں گے یہ سر کے مسے کو دیکھ لیں خوب اچھے طریقے سے یہ تین انگلیاں دونوں ہاتھوں کو ملا کر پیچھے لے کر گئے پھر ہاتھ پیچھے سے واپس آگڑے کر آئے شہادت کی انگلی سے کانوں کے سراخوں کے اندر کا مسہ کیا اور گردن کا مسہ کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دائیں پاؤں کو آپ دو رہے ہیں ٹخنوں سمیت تین مرتبہ یہ دویا اور پھر پاؤں کی اونلیوں کا خلال ان کے درمیان میں جو جگہ رہے جاتی ہے خوشک ان کو دونا ضروری ہے اور یہ بائیں پاؤں کو دو رہے ہیں آپ کے سامنے سنت وضو کر رہے ہیں کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے وضو کیا تو پہلے آزا کو ایک ایک مرتبہ دویا پھر فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے اس کے بغیرے نماز قبول ہوتی نہیں ہے پھر وضو فرمایا تو دو دو مرتبہ آدھا کو دویا فرمایا کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے پھر آپ نے آدھا کو تین تین مرتبہ دویا فرمایا یہ میرا طریقہ ہے اور میری امت کا طریقہ ہے تو ہم سنت وضو آپ کے سامنے کر لیا ہے پھر شہادت کی انگلی اٹھا کر قبل شریف کی طرح ممو کر کے اور وضو کا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا یہ بھی سنت ہے جس طرح زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں اسی طرح وضو کے بچے ہوئے پانی کو بھی پینا سنت ہے یہ وضو کر لیا اب بندہ ظاہری پاک ہو گیا اور فرمایا کہ جب بندہ مو دوتا ہے ہاتھ دوتا ہے چیرہ دوتا ہے پاؤں دوتا ہے اللہ تعالی ناخن کے نیچے تک کے گناہوں کو ماہ فرما دیتا ہے جب نماز بڑھتا ہے تو دل کے اندر ایمان کا نور مزید روشن فرما دیتا ہے ماشاءاللہ آج ہم سید نصار حسین شاہ صاحب کے ساتھ شملہ پہاڑی کے اپنے بانڈہ ہم لوگ کے مقام سے تھوڑا سا دور پہلا پل پہلا پل اس کا نام ہے اور پہلے پل کے نیچے ہم یہ اگر جنوب بنے اپنے آپ کو قدرتی جو محول ہے اس سے اندود کر رکھے ہیں بڑا ہی پیار اور محبت کرنے والے اور محول میں ایک تازگی پیدا کرنے والے انسان ہیں اور یہ خوشک صوفی نہیں ہے اور محول میں پورا اترنے والے چاہے جیسا موسم ہو جیسا محول ہو دن ہو رات ہو ہر لحاظ سے یہ محول میں پورا جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں